اسلام علیکم میں ہوں کیسر جعوید اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل کے ہوئی ہے ایم ٹی وی ناظرین میں نے بی سیونٹین کا ایک ریوی کیا کوشش کی کہ اس میں ساری جو معلومات ہیں ان کا آیا آتا کر سکوں اس کے علاوہ پلارٹ فار سیل کی ایک سیریز ہے جو جو پلارٹ میرے پاس کنفرم آتا ہے اس کی بھی میں ویڈیو آپ لوگوں کے لئے اپلوڈ کرتا ہوں آج میں نے سوچا کہ جو بلوکس ہیں جن میں زیادہ تر انویسمنٹ آ رہی ہے ای ایف اور جی ان کا ایک ایریل ویو بھی آپ کے سامنے رکھوں تو یہ آج میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں جو کہ بی سیونٹین کے بلوک ایف کا ایریل ویو ہے یہ آپ دیکھئے یہ مین مرکس ہے جہاں پہ پلازا ہے اور یہ راؤنڈ آباؤٹ ہے یہاں پہ مین کمرشلز ہوں گے بلڈنگز ہوں گی کمرشل بلڈنگز یہ جہاں پہ کنسٹرکشن ہے یہ سارا علاقہ پانچ مرلے کا ہے ڈبروڈ سے پیچھے پیچھے جو کنسٹرکشن ہو رہی ہے بلاز ویرہ بنے ہوئے یہ جو سامنے ڈبروڈ کے اوپر روڈ جا رہی ہے رائٹ سائیڈ پہ یہ سکسی فیٹ روڈ ہے اور پانچ مرلے میں یہاں سکسی فیٹ روڈ سکوائر میں دونوں طرف جاتی ہیں یہ مسجد کا ویو ہے جو مسجد علی ہے پانچ مرلے کے علاقے میں یہ پیچھے جی بلاک جہاں سے آپ کو کچھا روڈ نظر آ رہا ہے یہ جنکشن ہے ایف اور جی بلاک کا لیفٹ سائیڈ پہ جہاں پہ کرف ہے ڈبروڈ کا یہاں پہ بتیس سو سیریز اکتیس سو سیریز کرف سے پہلے سات منی کمرشل ہے اور یہ جو ڈگنگ ہوئی ہوئی ہے یہ مسجد ایک بند رہی ہے جی بلاک کا علاقہ پیچھے دیکھا جا سکتا ہے یہاں سے یہ کارپریٹ روڈ ہتم ہوتا ہے وہاں سے آگے جو علاقہ ہے یہ سارا جی بلاک ایکسٹریم لیفٹ سائیڈ پہ موٹروڈ کے ساتھ یہ جہاں پہ پہلا گھر اس سائیڈ سے جی بلاک کی طرف سے بنا ہوا نظر آ رہا ہے یہ تھرٹی نائن ہنڈرڈ سکسٹی تھرٹی بی سکسٹی کی سیریز ہے ساتھ ہی تھرٹی ٹو آنڈرڈ یہ جو دو گھر ایک تیار ہے اور ایک آ آنڈر کنسٹرکشن ہے نظر آ رہا ہے اس میں تھرٹی آنڈرڈ سیریز تھرٹی ٹو آنڈرڈ سیریز یہ موٹر وے اور یہ موٹر وے کا دوسرا ایسا دوسری سائیڈ پہ بی سیونٹین کے اپوزٹ سائیڈ پہ ایف بلاک کمپیریٹیو لیول بلاک ہے اور اس میں ایک اور چیز بھی ہے کہ یہ ہائٹڈ بھی ہے نسبتاً یہاں پہ اگر آپ کھڑے ہوتے ہیں سٹارٹ میں ایف بلاک سٹارٹ میں رائٹ سائیڈ پہ تو یہاں پہ یہ بی سیونٹین کے ای بلاک سی ون سی سی کی بیلڈنگز اور کسی حد تک اے اور بی بلاک کی بیلڈنگز بھی نظر آتی ہیں یہ جو ایریا ہے آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے یہ جو موٹر وے کے اوپر ایک بریج ہے اس کے پیچھے جو ایریا ہے یہ ای بلاک ہے ای بلاک ایریا بنتا ہے یہ یہاں پہ 35 دس مرلے کے لائن ہے ساتھی ڈبروڈ جو نظر آ رہا ہے وہاں پہ یہ تیس ساٹھ کی دو لائنیں ہیں پاپس آئیں تو مرکز کی رائٹ سائیڈ پہ جو آپ کو ڈبروڈ نظر آ رہا ہے یہ ایک کنال کے پلات ہیں بہت خوبصورت ایریا ہے یہ بلکل لیول یہ جہاں پہ سرکلز چھو ہو رہے ہیں نیچے یہ پارک ہے مرکز کے ساتھ لیفٹ اینڈ پہ اور یہ پیچھے ای بلاک مرکز کی دوسری سائیڈ پہ جو آپ کو آبادی نظر آ رہی ہے یہ ای بلاک ہے ای بلاک کو آپ دیکھ سکتے ہیں ایف کا مقابلہ میں گو کہ آبادی زیادہ ہے اور یہ جو پیچھے آپ کو آبادی زیادہ نظر آ رہی ہے رائٹ سائیڈ پہ آپ دیکھیں اب جو مرکز کے پیچھے بیٹ سائیڈ پہ ایف بلاک مین مرکز کے پیچھے یہ آپ کا سی بلاک ہے اور یہ جو بلڈنگ چھوٹی سی نظر آ رہی ہے ہائی رائز بلڈنگ یہ سی بلاک کے مین روڈ پہ ہیں جو لوگ یہاں سے اس علاقے سے بی سیونٹین سے واقف ہیں ان کے بتا ہے کہ یہ ہائی رائز بلڈنگ ہیں جو آل موست تیار ہو چکی ہیں مین مرکز بہت خوبصورت ہے ایف بلاک کا جو کہ ابھی تک ایک ہی بلڈنگ اس میں کمپلیشن کے اس پہ ہے قریب قریب باقی یہ بھی سٹارٹ ہو رہی ہیں بلڈنگ پانچ مرلے کا علاقہ جو ہے کافی آتا کنسٹرکشن اس میں ہو چکی ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو سیریز ہے جس میں نظر آ رہے ہیں یہ 2400 25 26 27 28 100 سیریز ہے یہ جو پانچ مرلے کی دول تین لائنیں نظر آ رہی ہیں اس کے ساتھ لیفٹ اینڈ پہ یہ جو مسجد ہے مسجد کے نیچے جو 60 فیٹ مسجد کے ساتھ روڈ آپ کو ڈبل روڈ کے ساتھ لنک کرتے ہوئے نظر آ رہی ہے یہ ہے 36 یہ والی لیفٹ سائٹ پہ یہ 3600 3500 3400 اور یہ آخری لائن ہے وہ 3300 سیریز کی ہے یہ جو آخری لائن ہے پارک کے ساتھ یہ جو پارک نظر آ رہا ہے لیفٹ پہ ڈبل روڈ کرب کے ساتھ یہ 3300 سیریز کے پلارس ہیں تیس ساتھ بھی کافیات تک کنسٹرکشن ہو چکی ہے اور بہت تیزی سے کنسٹرکشن جاری بھی ہے جی بلاک کا مین مرکز یہاں سے آپ کو نظر آ رہا ہے یہ جو کٹنگ ہوئی ہے اور گلیاں منی ہیں یہ 3900 سیریز ہے ایف بلاک کی اس کے پیچھے مین مرکز ہے جی بلاک کا تو یہ دیکھئے آپ کے بی سیونٹین نو ڈاوٹ بہت خوبصورت ہے پھر اس میں ہر ایک بلاک کی اپنی ایک اہمیت ہے یہ ایف بلاک اگر آپ اوپر سے دیکھیں تو اس طرح نظر آتا ہے اور بہت خوبصورت بلاک ہے یہ یہ جو نیچے آپ کو نظر آ رہی ہے کنسٹرکشن یہ مسجد کی کنسٹرکشن ہے مین مرکز میں یہ جو دو لائنیں تین گھر برنے ہوئے نظر آ رہے ہیں ایک ڈاوٹ کے اوپر یہ میں ابھی آپ کو بتاؤں گا یہ اب جہاں سے گاڑی گزر رہی ہے یہ دونوں روڈز جو ہیں دونوں سٹریٹس یہ تھرٹی ٹو انڈرڈ کی سٹریٹ ہیں وہ بھی پہلی بھی اور دوسری بھی سات مرکز ہیں مینی مرکز یہ پیشے جو گھر ہیں یہ کتی سو کی سیریز میں اور بتی سو کی سیریز میں یہ گھر کتی سو کی سیریز میں اور خوبصورت موٹر وے ساتھ یہ جو آخر میں آپ کو روڈ نظر آ رہا ہے یہ موٹر وے کے ساتھ یہ وہ آخر تک جاتا ہوا یہ پاؤنڈری ایف بلاک کی باؤنڈری سے بھار ہے وہ کہ یہاں سے لنک ہے ایف بلاک سے لیکن یہ سرویس روڈ ہے موٹر وے کے ساتھ گاؤں کو مختلف گاؤں جو ہیں ان کو لنک کرتا ہوا تو یہاں سے ایف بلاک سے آپ ڈائریکٹی موٹر وے پہ بھی جا سکتے ہیں یہاں سے آپ کو لنک روڈ یہ جو سرویس روڈ ہے یہاں پہ جانا پڑے گا اور پھر یہاں سے جاتے ہوئے آگے آپ کو اے ڈیولیو ٹی انٹرچینج سے اترنا ہوگا اور آپ تو یہ ایک حساب سے ایف بلاک کی موٹر وے پہ ڈائریکٹ ایکسس بھی ہے جو کہ یہ ڈائریکٹلی یہاں سے انٹرچینج نہیں ہے لیکن اس سرویس روڈ کے تھو آپ وہاں تک انٹرچینج تک اے ڈیولیو کے انٹرچینج تک جا سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس قدر خوبصورت علاقہ ہے بی سیونٹین کے باقی بلاکس بھی اپنی جگہ پہ خوبصورت ہیں اور بہت پیارا لی آؤٹ اور ڈیولپمنٹ کی گئی ہے اور ایف بلاک بھی اسی طرح اور اپنی لوکیشن کے ساتھ سے بھی ایف بلاک زیادہ خوبصورت ہے کمپیاریٹیو لی ہو سکتا ہے کہ جی بلاک جب کمپلیٹلی ڈیولپٹ ہو جائے تو وہ اس سے بھی خوبصورت بلاک ہو کیونکہ اس کی لوکیشن اس سے بھی تھوڑی ہائٹ پہ ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہی اس کی نکھر کے آئے اور جو پلاس ہے اس کا وہ موٹر ویئر انٹرچینج بھی ہوگی اور موٹر ویئر انٹرچینج بھی اس طرح کے جب آپ انٹرچینج سے اگزٹ لیں گے تو آپ بی سیونٹین کے جی بلاک میں داخل ہو جائیں گے آپ کو کوئی ٹریول کرنے کی ضرورت نہیں ہے جی بلاک میں داخل ہونے کے لیے تو یہ ایک پلاس ہے جی بلاک کا اور جس طرح اسے بنایا گیا ہے سروس روڈز اور مختلف قسم کی سائز کی سٹریٹس دی گئی ہیں انشاءاللہ وہ بلاک ایف سے بھی زیادہ خوبصورت بنے گا تو یہ یہ تھی میری آج کی ویڈیو میں نے سوچا کہ ریویو کے ساتھ ساتھ آپ کو ویو بھی دے دوں ایک ایریل ویو ہو جو بلاک سارے کا احاطہ کر سکے امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر لیجئے اور چینل پہ اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے اور ساتھ بیل کے بٹن کو پری پریس کر دیجئے تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے آپ کی بسارتوں اور سماعتوں کا شکریہ دا کرتے ہوئے ملتے ہیں اپنی اقلی ویڈیو میں اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی